مرحبا رحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی ڈائیبیٹیز کو تو لاس تک لازمی سنے گا تاکہ آپ سب کو فائدہ ہو سکے بہت امپورٹن اور ان ایزی وے ہے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا تو چلیے لیکچہ کی طرف آتے ہیں خون میں شکر کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو جانا ڈائیبیٹیز کہلاتا ہے اب اس کے ہم اگر اقسام کی بات کریں تو اس کی دو اقسام ہیں ایک ہے ڈائیبیٹیز انسیپٹس اور دوسری ہے ڈائیبیٹیز میلائٹس ڈائیبیٹیز انسیپٹس جو ہے وہ یہ بیماری ڈائیٹک ہارمون انٹی ڈائیٹک ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں خون اور پشاب کے اندر شکر کی کوئی مقدار زائد موجود نہیں ہوتی اس میں صرف ایک علامت پیدا ہوتی ہے وہ پشاب کا بار بار آنا ہے اسے زیابتی سادہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیبیٹیز میلائٹس کی بات کریں تو یہ علامات کا مجموعہ ہے اس میں انسولین کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ کاربو ہائیڈریٹ فیٹ اور پروٹین کے میٹابولیزم کو متاثر کرتی ہے ایک نارمل انسان میں گلوکوز کی مقدار جوتی ہے وہ ہے رینڈم اگر بات کی جائے تو ناشتے سے پہلے مطلب وہ سو سے ایک سو بیس میلی گرام پر ڈیسلیٹر اور اگر ناشتے کے بعد بات کی جائے تو نارمل جو ہے وہ فاسٹنگ ایک سو بیس سے ایک سو اسی میلی گرام پر ڈیسلیٹر ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ مقدار بڑھ جائے تو دل اور دماغ دونوں متاثر ہوتے ہیں وجوہات کیا کہیں موروسی عمر مٹاپا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انفیکشن ذہنی دباؤ اس کے علاوہ پشاب آور ادویات کا زیادہ استعمال تھائرائیڈ گلائنڈ کے ہرمون کی زیادتی وغیرہ اس کے علاوہ علامات کی بات کریں ڈائیپٹیس کی تو یہ پشاب کا باربر آنا اور زیادہ مقدار میں آنا پیاس کی زیادتی ہونڈ خوشک نظر کمزور ازلات کی کمزوری زخموں کا جلد مندمل نہ ہونا مطلب کہ زخموں کا جو جلد مندمل نہ ہو زخم جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک نہ ہو نامردی رات کے وقت بلا رادہ انزال کا آنا جلد اور زبان کا خوشک شدید قبض اور مطلی چکر اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا جسم کے مختلف مقامات پر سن ہونے کا احساس آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا یہ لیکچر لازمی آگے شیئر کریں اپنے فیملی ممبرز میں اپنے فرینڈز میں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور ایسے ہی نولجیبل لیکچر سننے کے لیے میں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایسے ہی نولجیبل اور امپورٹن لیکچر میں نے اپنا خیال رکھیں گے انشاءاللہ پھر نئے لیکچر کے ساتھ آنگی اللہ حافظ